تو اس برادر اسلامی ملک کے جو ہمارے جو صفیر ہیں وہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ مبینہ طور پر انہوں نے عمران خان کا کانٹیکٹ کرانے کی کوشش کی اب دو اس کے وجہ دیانہ داری سے یہ ہماری آپ سمجھیں ایکسکلوسف سٹوری تو انہوں نے یہ پرانے مطلب پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں میں ان کا پروفائل بیان کر دوں ان سفارتکار کا نام لیے بغیر یہ آپ کو بڑی انٹرسٹنگ دو ہزار بارہ میں یہ صاحب جو ہیں اپنی سرور سے چھٹی لیتے ہیں اور ایک تھنک ٹینک بنتا ہے کینٹ میں اس کا آفیس بنتا ہے جس کو شاہ محمود قریشی رن کر رہے ہوتے ہیں پیسے چودی سرور لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ چھٹی لے کے ایک سال وہ فورن جو پالیسی ہوگی جی اس کی پی ٹی آئی کی یہ ایک سال اس میں کام کرتے ہیں وہاں اس آفیس میں بیٹھتے ہیں چھٹی لے کے ایک سرکاری ملازم اور دو ہزار تیرہ میں ایک باہر کے ملک جانے سے پہلے تک دو ہزار تیرہ تک ایک سال کے لیے یہ پی ٹی آئی کے لیے کام کرتے رہے ہیں یہ بیٹھ سفیر ہیں جو سعودی ریمیز جی ہاں جی ہاں یہ بریکنگ نیوز ہے رہے ہیں تو اسیم صاحب آپ کو دیکھ لیں کیسے ریاستی اداروں نے عمران خان صاحب کی چھٹی لے لے کے مدد کی ہاں جی چھٹی لے لے کے مدد کی اور اب وہ صاحب جو ہیں وہ کینیڈا میں ہائی کمیشنر تھے تو پھر وہ جنرل بلال اکبر کو واپس بلائیا گیا اور پھر جناب ان کو لائیا گیا تو اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو چینج کیا جا رہا ہے ان کو واپس لیا جا رہا ہے اور اس کی جگہ کوئی ڈنمارک کے صاحب کا سفیر ہیں جو ہمارے پاکستان کے وہاں رہے ہیں تو نام مجھے پتا ہے لیکن آپ لیکن لینا نہیں شاہتے ہیں تو وہ شاید ان کی جگہ لیں گے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو پتا چل گیا ہے کہ عمران خان نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ کی وجہ وہ صفیر صاحب ہیں وہ اپنے ملک کا کام کرنے کی بجائے عمران خان کے تعلقات درست کرنے کی وہاں کوشش کرتے رہے ہیں اب اس میں دو ہے جو ورزن ہے اور اس کی پلازیبلیٹی بھی بنتی ہے اتنے صفیر کی یہ وقات نہیں ہوتی کبھی وہ ایم بی ایس کے لیول کے آدمی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رابطہ کروانے کی کوشش کی جو کہ ڈسکلوز ہو گئی اور نرازگی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے برادر اسلامی ملک کی طرف سے نرازگی پاکستان کو دیکھیں عمران صفیر نے یہ کوشش کیا اب اس نے فورن آفس کے ساتھ کیا ہوگا تو انہوں نے کوشش کی کبھی یہ رابطہ بعض خبروں کے مطابق جو ہمارا سورس ہے ایک سورس کے مطابق کہ رابطہ کروا دیا گیا دوسرا یہ ہے کہ رابطہ نہیں ہوا اور شکایت بھیج دی گئی کہ اپنے صفیر کو سنبھالیں یعنی کہ ہمارا لیول یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے کہنا پڑا کہ اپنے بھائی صفیر کو سنبھالیں تو اب وہ صفیر صاحب جو ہیں وہ چینج ہونے جا رہے ہیں اور انہوں نے پھر یہ بہانہ بھی کیا ہے کہ میں ابھی بیمار ہوں تو میں ابھی مزید کنٹینو تھوڑے طرح کر لینے دیں ہم مزید کنٹینو کر لینے دیں کچھ اس طرح کا اس پہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے اب اس گورنمنٹ کی بدقسمتی دیکھیں گورنمنٹ آتے ہی نے چینج کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ برادر اسلامی ملک ہمارے لیے بہت اہم ہم نے پیسے مانگنے ہوتے ہیں بہلے پیسے مانگنے کا خیال آتا ہے تو ہم نے وہیں جانا ہوتا ہے وہ آئل بھی ہمیں دیتا ہے تو آپ دیکھیں میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ مران خان چاہتے ہیں یہ ملک ڈیفالٹ کر دیں اب دیکھیں سفیر کے ذمہ جو کام ہیں وہ نہیں ہو رہے وہ اور کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو صاحب ہیں ان کی ایک اہم وفاقی وزیر اب پی ڈی ایم کا جو حکومت ہے اس نے گارنٹی دی تو یہ جی ہمارے ساتھ ٹھیک چلیں گے ٹھیک ہے تو صاحب میں یہ آپ سے اگر اگر میں پوچھ سکوں تھوڑا سا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بتائی گا کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ جو جنہوں نے گارنٹی دی ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعت ہے یا صرف ان کی اتحادی جماعت ہے نہیں اتحادی جماعت نہیں جو رولنگ پارٹی ہے اس کے وزیر ہیں وہ اور انہوں نے گارنٹی اچھا ان کی ایک دو گارنٹی ہیں پہلے بھی ناکام ہوئی ہیں اچھا وہ تو گارنٹی لینے والوں کو سوچے تھے جو ججد والے معاملے میں بھی ان کے گارنٹی بڑی سخت ناکام ہوئی اور یہ ان کے کوئی سکول ٹائم کے کلاس فیل ہوئے ہیں اور اس وجہ سے اب دیکھیں وہ گارنٹی اب اس طرح گورنمنٹ تو نہیں چلتے ٹھیک ہے آپ کا صفیر آپ کے ہی پیٹ میں چھوڑا گھوم پر ہے تو اب آگے کیا کہنا رہ جاتا ہے تو وہ یہ ہماری یہ خبر ہے کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے کہ ان کو چینز کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے بلکہ سوچا کیا فیصلہ کیا جا رہا ہے لیکن اس کو کوئی سویٹ اینڈ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کوئی اچھا موڑ دے کے تو جان چھوڑ جائے لیکن اس کے پیچھے یہ خبریں سننے کو آ رہی ہیں کہ وہ جو خان صاحب نے رابطہ کیا تھا جو خان صاحب نے رابطے کی بڑک مار دیشا ہے یہ انہیں کہا کہ بات شفیر محترم چاہتے بھی نہ ہوگے امران خان نے دیکھے امریکہ کا نام نہیں لینا تھا لیکن باکی ساروں کو روکا اور خود امریکہ کا نام لینا تھا تو ایسا ہی کوئی کام لیکن آج کل تو خان صاحب امریکہ سے دوبارہ معاملات درست کرنے پر آگئے ہیں آپ کو مزے گی بات بتاؤ یہ مبینہ طور پر یہ ایک ڈرون اٹیک ہوا ہے آپ مجھے دکھائیں خان نے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہو امران نے امران خان صاحب کی کوئی سٹیٹ نہیں پاکستان تحریکن صاحب کے دوسرے لوگ وہ دپے لہجوں میں کہتے وہ ان سے کہلوائیں گے آپ دیکھیں نا امران خان وہ جی پرانا مجاہد وہ جو ڈرون کے بڑا مخالف تھا اور ہمیں یار سچی بات ہے ہمیں کچھ منافقت بھی چھوڑ دیں اچھا ہوا امران نے چھوڑ دی ہے آپ نے ایک بھی جو بڑا آدمی تھا طالبان کا ڈرون اٹیک کی مدد کے بغیر نہیں مارا ڈرون ٹیکنالوجی امریکہ سے کوئی معاہدہ نہیں کیا یا ڈرون ٹیکنالوجی نہیں لی ہم نے اگر سیف لڑنا ہے انٹیلیجنس بیس لڑنا ہے لیکن طالبان اگر ڈرتے ہیں نا اس وقت تو ڈرون سے ہی ڈرتے ہیں تو ہمیں منافقت چھوڑنی چاہیے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے جہاں سے مدد ملتی ہے وہ لینے چاہیے یہ فضول باتیں ہیں کبھی ہماری سرزمین پر ڈرون ہوا ان میں بہت سارے لوگوں کو پھر آپ اس کے جیل سے نکالا بھی گیا ان کو وہ تو بہت بڑا جو روڑی آپ احسان اللہ احسان کو بھی دیکھیں عمران خان پہ اور یہ باقی جو تو صاحب ہیں تو چلے گئے ہیں ان پہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے یہ کسی وقت ابھی حوصلہ نہیں ہے یہ تو گورنمنٹ ہی فارغ ہے تو ان پہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے انہوں نے اس ملک کی قسمت سے کھیلا اور اس ملک کو دوبارہ دہشتگردی میں تکھیلا جس کا پھر علاج ڈرون ہی نکلے گا آپ دیکھئے گا اور آپ مزے کی بات صرف یہ دیکھئے کہ عمران ڈرون پہ نہیں بولا اور وہ جو ڈرون کے خلاف آپ کو یاد ہے جب وہ ایک ریلی لے کے گئے تھے سلالہ چیک پوسٹ کا جب واقعہ ہوا تھا امریکنز نے ڈرون میں کچھ پاکستانی فوجی مار گئے تھے نہیں وہ ڈرون میں نہیں تھے وہ کراس فائرنگ میں مار گئے تھے ہاں جی وہ اس میں مار گئے تھے جب عمران جنوبی وزیرستان وہ لے کے گئے تھے ریلی ڈرون کے خلاف تو پہلے عمران نے طالبان سے مذاکرات کیے تھے فوج سے مذاکرات کہ ہم آ رہے ہیں ہمیں آنے دیں اور اس کو فسیلیٹیٹ کیا گیا تھا ہمارے لیڈروں کا یہ جو آج کل جو لیڈر ہے نا ان کی حالت تو یہ ہے لیکن لوگ میں کہتا ہوں نا جھوٹ بکتا ہے روزانہ نے آ جھوٹ روزانہ قتل کا منصوبہ لیکن رولہ جیل کا ہے مجھ جیل سے بہت زیادہ ڈر تھے توصیف صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین جیسے کہ آپ کو توصیف صاحب نے بتایا ہمارا پروگرام ہے یہ ہمارا ڈسکلوزیز میں ہم نئی باتیں بتاتے ہیں توصیف صاحب جو ہیں یہ خان صاحب کی جیل جو ڈی جی خان کے اندر تھی اس کے خود گواں ہیں انہوں نے یہ سارا کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھا آج آپ کو بتا دیا میں خود آج حیران ہو رہا تھا جب میں نے یہ دو چیزیں پڑھیں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈر تو ان کو ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا لیکن ساتھ ہی انہوں نے اسی لائن میں جیل میں بھی ڈال دیا کہ یا مجھے قتل کر دیں گے یا مجھے جیل میں لے جائیں گے تو میں بڑا حیران ہو رہا تھا توصیف صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے جو ریزن تھی اس کی دے دی آج کے لیے پروگرام کے لیے اتنا ہی ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہو گیا آپ سے کل ایک اور پروگرام کے ساتھ توصیف صاحب کو اور مجھے حسن طرار کو جا دیجئے اللہ حافظ